انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید چائنہ کے بمبار جنگی تیارے لداخ پہنچ گئے انڈین فوج پر شدید خوفتاری بھارتی ڈیفینس سسٹم راک کا ڈھیر بن گیا ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی ایک بار پھر گرمیاں آتے ہی چائنہ کے بمبار جنگی تیارے لداخ روانہ ہو چکے ہیں اور لداخ پہنچ چکے ہیں انڈین فوج پر شدید خوف اور لرزہ اتاری ہو گیا بھارتی ڈیفینس سسٹم کو راک کا ڈھیر بنا دیا تفصیلات کے مطابق بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں چین کے بمبار جنگی تیارے بھارت روانہ ہو چکے ہیں اور بھارت پر تاریخ کا بدترین حملہ بھی کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق چین کے ساٹھ ہزار فوجی بھی بھارت بہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ چین نے انفرسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے غیر ملکی خبر اس آئدارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کئی ایک جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے موجود ہیں حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفرسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تائناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے مشرقی لرداخ میں لائن آف ایکچل کنٹرول کے قریب بنیادی دھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کا راہ ہے یہ پل لائن آف کنٹرول کے بلکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے اسکری امور کے مائرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جیل کے شمالی اور جروبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تائنات کرنے کے لیے ایک اضافی مہور کے طور پر کام کرے گا بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جلی حرفوں میں شائع کی ہے تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق لے سی پر پل کی تعمیر چین کی جانب سے ہو رہی ہے تاہم اس مقام سے محض چاند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے پینگانگ جیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گیرا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی پینگانگ سو جیل 135 کلومیٹر لمبی ہے جس میں سے دو تہائی سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے چین جیل میں خرناک کلے کے پاس ایک نیا پل بنا رہا ہے یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ رات کو وادی کے لوان میں دونوں آفالچ کے درمیان جڑبے ہوئیں جس کی وجہ سے بھارت کے بیس جوان حلاق ہو گئے اس واقعے میں چین کے بھی چند فوجی مارے گئے تھے اس کے علاوہ فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد چھیل کا تنازہ ختم ہو گیا تھا تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر دو تکی پیٹرولنگ کی اجازت ہے جبکہ پہلے اس سے فنگر چار تک کی گشت کی اجازت تھی اس کے علاوہ چینی اقومت کے امائے جیفتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی جاری کی جہاں بھارت اور چین کے فوجیوں کی درمیان جڑپے ہوئی تھی بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گدشتہ بار سے وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کرالی ہے تاہم چینی فوج کی انتازہ ترین ویڈیوز سے بھارت کے دعویٰ کی نفی ہوتی ہے چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئیں گے اپنی ایک ان جمین بھی نا دینے والے پی ایل اے کے فوجی دوہزار بائیس کو چینی لوگوں کو نائے سال کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں حکومت سے وابستہ ایک اور میڈیا ادارے نے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نائے سال کے دن وادی گلوان پر چین کا پرچم بلاند ہوتا ہوا دیکھا ہے اور قومی پرچم بہت خاص ہے کیونکہ یہ کبھی بیجنگ کے تیامنن سکوائر پر اڑتا تھا اخبار گلوبل ٹائمز نیسے چین کی حکمران جماعت تیامنس پارٹی کا درجوان قرار دیا جاتا ہے انہوں نے نائے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی فوج اور چم لرایا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال دوہزار بائیس کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا ان میں ہانگ کانگ اور وادی گلوان کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو بھیجی گئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی انڈین سرط کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ ایک انج زمین بھی نہ چھوڑیں گے اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو نائے سال کی مبارک بات دے رہی ہیں پھر چینی فوج پر جوش انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے وادر وطن سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرحت کا دفاع کریں گے گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سر بلند کیا گیا جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی تھیٹر کمان کے فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس کے ایک دن بعد گلوبل ٹائمز نے دوبارہ دو ٹویٹ کی ہیں جس میں کچھ تصویر کے ساتھ انڈین میڈیا کا حوالہ دیا کہ نائے سال کے موقع پر لائن اوف ایکچل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں پیش کی ہیں اس میں مشرقی لدہ کے وہ علاقے بھی شامل تھے جو تنازات کا شکار علاقے ہیں گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مصبت قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ دونوں مالک کے درمیان کور کمانڈر کے صدر پر بات چیت ہوئی تھی جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی اس کے علاوہ حکام کے والے سے بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لدہ کی پوسٹوں سمیت لی سی کے کئی متعدد پوسٹوں پر مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے یہ قدم میں کیسے وقت نے اٹھایا گیا جب گزشتہ ڈیٹھ سال سے کئی مقامات پر تعطل کی صورتحال واضح ہے گزشتہ سال مشرقی لدہ کے پینگونگ جیل کے علاقے میں دونوں مالک کے فوجوں کے ترمیان پرتشدد تصادم ہوا تھا جس کے بعد دونوں مالک نے آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں ہتیار اور فوجی تائنات کر دیئے تھے وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے فوجوں کے ترمیان جڑپے ہوئی تھے جس میں بیس انڈیا فوجی ہلاک ہو گئے تھے چین نے بعد میں کہا تھا کہ اس کے چار فوجی اس تنازے میں ہلاک ہو گئے تھے اس واقعے کے بارے میں انڈیا کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ تنازہ تیسرے ہفتے میں شروع ہوا تھا اور جب لڈاک کی سرد یعنی چین کی جانب سے لائنو فیکچرل کنٹرول پر فوج اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا بتایا گیا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے خندقیں گھوٹیم بھاری اسلاح سا سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لیا جیسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ رمانہ کیا اور اس کے بعد ہی پندرہ اور سولہ جون کی درمیانی شب وادی گلوان میں تازہ ترین چڑپوئی جس میں انڈیا فوجی کرنا سمیت حلاق ہوئے انڈراک شریفات صف کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین کے طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے